بلکم بیک ٹو می چینل ایف یا نیو ویویر پلیس سسکرم می چینل فور مور ویڈیوز آج ہم بات کر رہے ہیں آرڈر فیفٹین کی سیویل پروسیجر کورٹ کے سیویل پرکیرہ سہیتہ کے جو کی بات کرتا ہے تو کون کون سے بات جو ہیں فرسٹ ہیرنگ پر اس کو دسپورجل اس کا کر دیا جاتا ہے تو اس کا نپٹارہ کیا ہے پتن سنائی پر ہو جاتا ہے تو اس میں جو بتایا گیا ہے رول ون میں کہ جب اکشکاروں میں کوئی بیوار نہیں ہے جہاں کورٹ میں کوئی کیس داخل کیا گیا اور جب کورٹ میں کیس آیا تو کورٹ کو لگا کہ جو جو ویقتی یہ دو پارٹیاں جو ہیں جو ایشو لے کے آئیں ہیں جو کیس لے کے آئیں ہیں وہے کیس میں کوئی بیدی یا تکتھے کا کوئی پرشن پیدا نہیں ہوتا ہے تو اس کیس میں وہے کیا ہے اس پر جنمنٹ دے دے گا فرسٹ ہیرنگ پر جہاں بات کی پردن سنگائی پر یہ ہے پرتیت ہوتا ہے کہ ویدی کے یا تکتھے کے کسی پرسند پر پکشکاروں میں بیوان نہیں ہے تو وہاں نیالے ترانتھی نیرنے سنا سکے گا ترانتھی نیرنے پر جنمنٹ دے دے گی تو یہ ہوتا ہے فرسٹ ہیرنگ پر نیکس آتے ہیں رول ٹو رول ٹو کہتا ہے کہ جب کئی پرتیوادیوں میں سے کسی ایک کا بیوان نہیں ہے ون آف سرور دیفنڈنٹ نوٹ ایٹ ایشو یعنی کہ کئی پرتیوادیوں کے اوپر کیا ہے کیس کیا گیا ہے اس میں سے کسی ایک کیا ہے اس سے ریلیٹیڈ ہی نہیں ہے اس پر کیا ہے وے فالتو میں کیس کر دیا گیا ہے تو وہ فرسٹ ہیرنگ پر ڈیسائیڈ ہو جائے گا دیکھتے ہیں کیا سمجھتے ہیں لینگویج کیا ہے اس کی جہاں ایک سے ادھک پرتیوادی ہیں اور پرتیوادیوں میں سے کسی ایک قبیدی یا تتھے کے کسی پرسن پر بیوانی سے بیوان نہیں ہے وہاں نیالے ایسے پرتیوادی کے پکچھ میں اور اس کے بیوانی سے نیالے ترانت ہی دے سکے گا اور بات کیول انے پرتیوادی کے بیوانی سے چلے گا یعنی کی جو ایک پرتیوادی ہے جس پہ کی اس کیس سے کوئی ریلیٹیڈ ہی نہیں ہے گلتی سے اس کو ڈال دیا گیا ہے اس کیس میں تو اس پہ فرسٹ ہیرنگ پہ ہی کوئی ڈیسائیڈ کر دے گی کہ اس بیقتی کا اس کیس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور انے ڈیفینڈنٹ پہ وہ کیس کنٹینیو رہے گا سب رول ٹو کہتا ہے رول ٹو کا کہ جب کبھی اس نیم کے ادھین نیرنے سنایا جاتا ہے تب ایسے نیرنے کے انصار ڈکری تیار کی جائے گی اور ڈکری میں وہی تاریخ جی جائے گی جس تاریخوں نیرنے سنایا گیا تھا نیکٹ آتے ہیں رول ٹو رول ٹری رول ٹری کہتا ہے کہ جب پکشکاروں میں ویواد ہے پارٹی ہی ہے ٹیشو جہاں پکشکاروں کے ویدھی کے یا تتھے کے کسی پرسند پر ویواد ہے اور نیالے نے اس میں اس کے پور اپندت روپ سے ویواد کو کی ویشنا کر لی ہے یدی نیالے کا یہ سمادھان ہو جاتا ہے ویواد کو میں سے ایسے ویواد کو کے لیے جو نیالے کے ونشتر کے لیے پریابت ہے جو ترک یا ساکشت پکشکار ترن دے سکتے ہیں ان کے سوائے کوئی اترک ترک یا ساکشہ پکشت نہیں ہے یعنی یہ کیس ایسا ہے جس میں کی بیوادت ایشو پہلے ہی فریم ہو چکے ہیں اور جو فرسٹ ہیرنگ پر کوٹ میں کیس آیا تو ترن تھی جو ایویڈنس دے کے اس پر ترن تھی جنمنٹ کوٹ نے کر دیا اور اگر ایویڈنس کی جرورت نہیں ہے تو ویسے کیس کیا ترن ڈیسائل ہو جاتے ہیں اس کے سوائے کوئی اترک ترک یا ساکشہ پکشن نہیں ہے واد میں ترن تھی آگے کاروائی کرنے کے لیے کوئی انیائے نہیں ہوگا تو انیائے ایسے بیوادت کے افدھارہ کے لیے دل سر ہو جائے گا اور جدی اس کے پسچان نسکر مرشتر کرنے کے لیے پریابت ہے تو بہتر آنسان نیرے سنائے گا چاہے سمن کیون بیوادت کو کستی کرنے کے لیے نکال گیا ہو جب بات کے انتر نفتار کے لیے پرانتو جا سمن کیون بیوادت کو کستی ہو سکتا ہے اگر بیوادت کو کستی کر کے لیے نہیں سمن آتے ہیں جہاں نسکر مرشتر کے لیے پریابت نہیں ہیں وہاں یا لیوادت کے آگے کی سنوائی ملت تربی کرے گا اور ایسے اترک ساکشے کو پیش کرنے کے لیے اور ایسے اترک ترک کے لیے جن نیت کرے گا جو معاملے میں اپ ایک چھ تو اگر نہیں ہوتا ہے اس ترک جو ہے کیس تو اس کیس میں بھی کیا ہے ایسے دیکھ دے گا نیسٹ آتے ہیں رول فور رول فور کہتا ہے ساکشے پیش کرنے میں اصول تھا فیلیر ٹو پروڈیوز ایویڈنس جہاں سمبن بات کے انتیم نپٹارے کے لئے نکالا گیا ہے کوئی سمبن نکالا گیا ہے وہ انتیم نپٹارے کے لئے کیس کے نکالا گیا ہے اور دونوں میں کوئی بھرکش کار بیش ساکشے پیش کرنے کے پریاب تک کے بنا اسفر رہتے ہیں جن پر بہر نیرور کرتا ہے وہاں نیالے ترانت ہی سنائے گا اور جیدی بی ٹھیک سمجھتا ہے تو بی بات کو ایسے ساکشے پیش کرنے کے لئے اس دھگیت کر سکے گا جو ایسے بی بات کو پر ان کے ونیش کے لئے آفش تو اس طرح کے سے رول پور میں بتا یا گیا ہے فیلی اور کو دیو سو فرینز یہ آگیا آپ کا رول آر 15 کمپلیت ہو گیا نیسٹ ویڈیو بھی بتاؤں گی رول آر 16 تھنک یو پور بچن جیس